میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں جمعوں میں مسلمانوں کا خطل عام ہوا جمعوں میں مسلمانوں کا خطل عام ہوا لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جمعوں میں مرے اس کا بھی اخرار نہیں ہوتا آپ کو معلوم کہ سکسٹی ٹو میں چین سے جنگ ہوئی تو کلکتہ میں چینی رہتے تھے بھارت کے تھے ہزاروں کی تعداد میں ان چینیوں کو جو بھارت کے تھے راجستان لے جا کر جیل میں ڈال دیا گیا ان کو اس کا بھی اخرار نہیں ہوتا تو ہم یہ بولنا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کو جو حکومت کر رہے ہیں جمعوں کے مسلمانوں کے خطل عام کو مانو آپ جمعوں کے راجہ نے جمعوں کے مسلمانوں کا خطل عام کیا تھا اور اگر تم کو یقین نہیں ہے اسد الدین عویسی کی بات کا تو سنو یہ کس نے کہا تھا اور کب کہا تھا یہ کیا کہا تھا کہ مہاتمہ گاندی نے ستہویس نومبر 1947 کو گاندی نے کہا تھا کیا کہا تھا گاندی نے گاندی ریفرد to the considerable excesses by the ہندوز in جمعو this has not been fully reported in the newspapers M.K. گاندی 1984 page 115 on 25 ڈیسمبر 1947 گاندی ہیلز مہاراجہ ہاری سنگھ ریسپانسبل اور آج نرندر موڈی کی سرکار اس راجہ کی خوشی میں چھٹی کا اعلان کرتی ہے اس راجہ کی خوشی میں بتاؤ تم کیسے گاندی کے چانے والے ہو کہ گاندی نے کہا گاندی ہیلز مہاراجہ ہاری سنگھ ریسپانسبل اور گاندی نے کہا مسلم خواتین کے بارے میں have been dishonored the مہاراجہ should clearly say that he is no longer the ruler it is the Muslims of کشمیر who are the real rulers یہ گاندی نے کہا تھا تو جس نے جمعوں میں مسلمانوں کا خطل عام کروایا اس راجہ کے لئے چھٹی کا اعلان کرتی ہے جس کو گاندی نے کہا تھا کہ وہ ذمہ دار ہے اور اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا